لا الہ الا اللہ اللہ اکبر محمد رسول اللہ برادران وطن کا تذکرہ کر رہتے حضرت والا اور ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ہندو کہیں کہیں نہ مسلمہ کہیں کہیں ہندو کہیں کہیں نہ مسلمہ کہیں کہیں یہ دونوں یہیں رہیں گے یہ دونوں یہیں کہیں حضرت والا کی تقریر کے ایک ایک لفظ سے دین کی فکر ملت کا درد اور انسانیت کا غم نمائی تھا اور ہم سوچ رہے تھے اور حضرت والا نے بھی خود تذکرہ کیا نوجوانوں کا میں چاہتا ہوں کہ وہ اشار میں آپ کو سناوں کہ نوجوانِ قوم گہری نید سے بیدار ہو چھوڑ دے آوارگی کو صاحبِ کردار ہو توقع شیطان توڑ حصارِ نفس سے باہر نکل میکہ دے سے توڑ کر کے مینہ ہو ساغر نکل اور پھر سب گزری ہوئی تاریخ کو آواز دے پھر معاقت البازوں کو حرکت پرواز دے حضرت والا پلتاب گل کا جو واقعہ بیان کر رہے تھے حقیقتا ان سے میری ملاقات ہے ان کا نام تا مولانا رمضان اچھی طرح سے ملاقات ہے لیکن ایک دو نوجوان اپاچی والے نے ان کو دھکا دیا اور لڑکھلا کر کے گرے ہیں اور پھر ان کو گولی مال کر کے وہ گاڑی لے کر کے چلے گئے ہیں اور وہ گاڑی صرف ایک دن پہلے ایجنسے سے نکالی گئی تھی اور جیسا کہ حضرت فرما رہے تھے دو مسلمان لڑکوں نے یہ کیا تو بہرحال ہمارے حالات ابتر سے بتر سے ابتر ہوتے جا رہے ہیں ہم ایسے موقع پر اگر نہیں سدھ رہیں گے تو کب سدھ رہیں گے آئیے حضرت اگرامی ایک بار میں پھر آپ کو چاہتا ہوں کہ ناد کی دنیا میں لے کر کے چلوں اور بحمدللہ آج ہماری اس مجمس میں ایک سعادت مند ایسا بھی ہے جن کا دن انہی کے عشق میں دیوانہ ہے جن کے لب و انہی کے نام کا ترانہ ہے جو گنگناتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آواز لب و دہن سے نہیں بلکہ دن کی عطاہ گہرائیوں سے نکل رہی ہے جس میں عشق و محبت کی چاشنی ہے جذبات کی حرارت ہے شوق انتظار کی تمازت ہے جس سے میری مراد جناب کاری سرطاج عالم ہے ان سے میں درخواست کروں گا کہ آؤ مطی سرور و سردار کی باتیں کریں یعنی عرش و فرس کے سرکار کی باتیں کریں اور ذکر دنیا چھوڑ تو سرطاج اب ذرا مستی میں آ عشق احمد میں روحِ اشعار کی باتیں کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام واجب الانترام قابل صدر بلسا موزز سامن اکرام اسٹیٹ پر باوقار علماء اکرام صدر محکرم حضرت مولانا محمد عثمان صاحب القاسمی دامت برکاتہ ناظمِ ادلاز حضرت مولانا زیاء الحق صاحب دامت برکاتہ آئیے بگر کسی تنہید کے ایک مطلع اور ایک شیر حاضر کرتا ہوں آپ کی دعائیں مانتا ہوں پیش کرتا ہوں سنیے گا ظلمت میں اپنے نور کا جلوہ اتار دیں ماشاءاللہ ظلمت میں اپنے نور کا جلوہ اتار دیں ظلمت میں اپنے نور کا جلوہ اتار دیں جلوہ اتار دیں ظلمت میں اپنے نور کا جلوہ اتار دیں یا رب تو رحمت و بفرشتہ اتار دیں ظلمت میں اپنے نور کا جلوہ اتار دیں یا رب تو رحمت و بفرشتہ اتار دیں اور یہ شیر حاضر کرتا ہوں برما کی سرزمین پر کیا ہوا بے سرطہ ہوں سنیے گا برما کی سرزمین پر مسلمہ ہے پریشان مسلمہ ہے پریشان برما کی سرزمین پر مسلمہ ہے پریشان مسلمہ ہے پریشان برما کی سرزمین پر مسلمہ ہے پریشان پریعوں نے آ گیا ہے تو موسیٰ اتار دیں ظلمت میں اپنے نور کا جلوہ اتار دیں یا رب تو رحمت و بفرشتہ اتار دیں برما کی سرزمین پر برما کی سرزمین پر تکبیر اللہ حکم ہے پریشان علماء دیوان جنڈے رنڈے رحمت و بفرشان معنی صد اللہ صاحب نکوی جنڈے رحمت و بفرشان فریعوں نے آ گیا ہے تم موسیٰ اتار دیں ظلمت میں اپنے نور کا جلوہ اتار دے یارب تو رحمتوں کا فرشتہ اتار دے برما کے سر زمین پر مسلمہ ہے پرشان پھر آؤں میں آ گیا ہے تم موسیٰ اتار دے پھر آؤں میں آ گیا ہے تم موسیٰ اتار دے اور چار موسیٰ اس بدرسے کے حوالے سے سمع کرام کے حوالے پیش کرتا ہوں نوجوانوں اگر اچھا لگے ایک ایک شیر آپ کی دعائیں چاہوں گا پیش کرتا ہوں سنیے گا ارشاد وطن کے دشمنوں کو ہم کبھی ہم دم نہیں رکھتے ہم اپنے ملک سے اوچا کوئی پرچم نہیں رکھتے ہم اپنے ملک سے اوچا کوئی پرچم نہیں رکھتے تلاش شوق سے لینوں ہمارے گھر مدرسوں کی جہاں برعان رکھتے ہیں وہاں پر بم نہیں رکھتے وطن کے دشمنوں کو ہم کبھی ہم دم نہیں رکھتے ہم اپنے ملک سے اوچا کوئی پرچم نہیں رکھتے تلاش شوق سے لینوں ہمارے گھر مدرسوں کی جہاں برعان رکھتے ہیں وہاں پر بم نہیں رکھتے اور ایک فرمائش آئی ہے اکبر بھائی کے حوالے سے میں شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں جناب عاصف عرف پنٹو بھائی کا جیبنے مشاہرہ میڈیا کو بھیج کر آپ کے پروگرام نٹ پر جائیں گے ان کے حوالے سے ایک مطلع اور ایک شیر پیش کرتا ہوں گمبئی سے تشریف لائے ہیں بطور خان سنیے گا ارشاد اگر سوتے رہیں گے ہم اگر سوتے رہو گے تم یقیناً یوں ستم ہوگا اگر سوتے رہو گے تم یقیناً یوں ستم ہوگا اگر سوتے رہو گے ہم اگر سوتے رہو گے تم یقیناً یوں ستم ہوگا اگر سوتے رہو گے تم اگر سوتے رہو گے اگر سوتے رہو گے اگر سوتے رہو گے اگر اسم اگر سوتے رہو گے اگر سوتے رہو گے اگر سوتے رہو گے تم یہ فرمائیس تھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا آئیئے ایک بار دروس شریف پڑھ لے اللہم صلی اللہ محمد وعلیٰ محمد انکمہ صلی تو де عالی براہیم وعلیٰ محمد انکا حمد امجید صدر محترم حضرت محمد عثمان صاحب کی دعائیں لیتے ہوئے لاتے پاک کا متلہ پیش کرتا ہوں اچھا لگے تو دعائوں سے نوازئے گا قرآن Çünkü رتبہ خدا رتبہ کے بعد ہے آلہ رسول کا رتبہ کے بعد ہے آلہ رسول کا رتبہ خدا کے بعد ہے آلہ رسول کا رتبہ خدا کے بعد ہے آلہ رسول کا رتبہ خدا کے بعد ہے آلہ رسول کا برعہ نے کر رہا ہے بسیطہ رسول کا برعہ نے کر رہا ہے تسیدہ رسول کا رتبہ خدا کے بعد ہے آلہ رسول کا برعہ نے کر رہا ہے تسیدہ رسول کا اور یہ بھی شہر زیاء الحق بھائی آپ کے دعائیں لیتے ہوئے بیس کرتا ہوں سنیے گا برینی والو اللہ رسول کا 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 برعہ برعہ نے کر رہا ہے تابے کا جا کے کرتا ہے سارا جہاں تواب کرتا ہے کعبہ رسول کا برعہ تکبیر حضرت مولانا صلی اللہ زندہ بار حضرت مولانا محمد عثمان صاحب زندہ بار بہت شکریہ بہت شکریہ لیکن تواب کرتا ہے کعبہ رسول کا رتبہ خدا کے بعد ہے آلہ رسول کا رتبہ خدا کے بعد ہے آلہ رسول کا برعہ لکھا اللہ ہے قصیدہ رسول کا اور یہ بھی شیر بطور خاص نزالگا فرمائے ارشاد ہو بھائی ارشاد ہو پوچھا جو میں نچاد سے اتنا ہسی ہے کیوں پوچھا جو میں نچاد سے اتنا ہسی ہے کیوں پوچھا جو میں نچاد سے اتنا ہسی ہے کیوں پوچھا جو میں نچاد سے اتنا ہسی ہے کیوں پوچھا جو میں نچاد سے اتنا ہسی ہے کیوں پوچھا جو میں میں چاند سے اتنا ہشی ہے کیوں بولا کی میں نے چھوما ہے تلوہ رسول کا بولا کی میں نے چھوما ہے تلوہ رسول کا بولا کی میں نے چھوما ہے تلوہ رسول کا بولا کہ میں چھو ہوں ماہِ تلوہ رسول کا اور عزیزہ الحق بھائی سب سے خوبصورت شیر پیش کرتا ہو ایک مقت با چاند نکلا ہوا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ایک بار چاند کو دیکھتی ایک بار اپنے چاند کو اپنے چاند سے مراد آقا نامدہ طلاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیر پیش کرتا ہو سنیے گا فیقہ سچاند پڑ گیا نظروں کے سامنے بہت شک بہت خود بہت شک فیقہ سچاند پڑ گیا نظروں کے سامنے فیقہ سچاند پڑ گیا نظروں کے سامنے فیقہ سچاند پڑ گیا نظروں کے سامنے فیقہ سچا دی پڑ گیا نظروں کے سامنے فیقہ سچا دی پڑ گیا نظروں کے سامنے جب عائشہ نے دیکھا ہے چہرہ رسول کا شانِ محمدِ مصطفیٰ علماءِ ہند علماءِ ہند بہت بہت شکریہ فیقہ سچا دی پڑ گیا نظروں کے سامنے 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 جب آئیشہ نے دیکھا ہے چہرہ رسول کا رتبہ خوطہ کے بعد ہے عالم رسول کا مکتہ پیش کر کے آپ سے اجازت بہت بہت شکریہ بہت اچھا آپ سن رہے ہیں مکتہ پیش کرتا ہوں اور مکتے میں پورے تاتو مرینے کو شریک کرتا ہوں پیش کرتا ہوں سنیے گا سر تاج کی آرزو ہے مدینے میں آئے موت سر تاج کی آرزو ہے مدینے میں آئے موت سر تاج کی آرزو ہے مدینے میں آئے موت سر تاج کی آرزو ہے مدینے میں آئے موت سر تاج کیا رضو ہے مدینے میں آئے موت سر تاج کیا رضو ہے مدینے میں آئے موت جاری رہے زبان پر پلمہ رسول کا جاری رہے زبان پر پلمہ رسول کا رتبہ خدا کے بعد ہے اعلیٰ رسول کا